ناسا کے سائنس دان دن بدن کائنات کے مزید راس جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں چاند کے بعد کئی سیاروں اور بلیک ہوس تک معلومات سے لے کر ماہرین اب تک ایسے کئی حیران کنے نکشاف کر چکے ہیں جن کو سننے سے انسان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی ایک مزید ایجاد نے دنیا بھر کے انسانوں کو اس وقت دنگ کیا جب انہیں پتا جلا کہ کائنات میں ایک ایسا بھی سیارہ موجود ہے جہاں پر پانی کی بارش نہیں بلکہ کانچ کے ٹکڑوں کی بارش ہوتی ہے ایس ڈی اٹھارہ ستانوے تینتیس بھی اس ایجاد کے بعد اگر کہا جائے کہ ہماری کیکشاں میں سب سے زیادہ خوفناک سیارہ ہو سکتا ہے تو شاید یہ غلط نہیں ناسا کے ماہری نے فلکیات کے نزدیک یہ سیارہ قادل سیاروں میں سے ایک ہے انسانی آنکھ کو یہ دور تراز سیارہ چمکدار اور نیلا دکھائی دیتا ہے لیکن اگر کوئی بھی کلائی سفر اس زمین ہی جیسا ماہول دو سیارہ سمجھ کر اس پر اترنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری گلتی ہوگی ایس ڈی اٹھارہ سو ستانوے تینتیس بھی کا موسم جان لے واہے اس کی ہوائیں آواز کی رفتار سات گناہ زیادہ پانچ ہزار چار سو میلی فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے لیکن اس سے قطع نظر جو بات اس سب سے زیادہ خوفناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ بارش جو پانی کی بودوں کے بجائے کانچ کی ٹکڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مجتمل ہے ایسی بارش کے زندگی میں آنا سیدھا موت ہی ہے آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا مزید یہ کہ کانچ کی یہ بارش تیز ہواوں کے ساتھ ٹیڑی سمٹ میں ہی ہوتی ہے یعنی لاکھوں چھوٹے شیشے کے ٹکڑے آواز سے زیادہ رفتار سے ٹیڑی سمٹ میں اترتے ہیں اس سیارے کا کوبالٹ کا نیلا رنگ جو کھلا سے کسی سمندر کی طرح دکھتا ہے دراصل سیارے کے ماحول میں موجود تیلیکیٹ کے ذرات سے بنے بادل ہے جو ہم وطوفانی صورت اکتیار کرتے ہوئے ہوتے ہیں